اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرپس آف رائٹنگ کیا ہے رائٹر کو انہیں اس وقت آپ ہیں آپ کا پرپس یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسے کو پاس کریں تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جو انجم کریں رائٹنگ کے طرف آپ اچھے طریقے سے اسے بناتے ہیں آپ اپنے فرصت والے ٹائم میں پھر آپ وہ ٹاپکس ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان پر اچھی خاصی ریڈنگ کرتے ہیں نورٹس بناتے ہیں ان کی ایویلیوشن کراتے ہیں پیپر میں جاتے ہیں ان ٹاپکس سے ریلیٹیڈ مٹیریل یا ٹاپکس ریلیٹیڈ آ جاتے ہیں اب وہاں پر پھر ان آئیڈیاز کی برینسٹروم کرتے ہیں جو آپ نے آئیڈیاز پڑھے تھے جن کے نورٹس بنائے تھے بڑی آف کانشیس ایفارٹ کرتے ہیں ٹھیکھیں تو اس طریقے سے آپ جمپ نہیں لگاتے رائٹنگ کی طرح اب فار ایکزمپل یہ ایکزمپل میں نے پچھلے والوں کو بھی دیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ تمیرا سوین ہے یہ اپنے پروفیسر کو لکھ رہی ہے ایمیل اور سبجیکٹ یہ ہے کہ اسائیمنٹ بارے میں ذکر کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہیلو میری ہے اب اب یہ اپنے ٹیچر کو کر رہی ہے اب ٹون فیل کریں ایمیس ٹو کلاسز سو ایمیسن ٹو اسائیمنٹس یہاں پہ فیوزڈ دو سینٹینسز کو فیوز کر دیا ہے ہم پڑھیں گے ایفیکٹیو سینٹینسز میں تو فیوز کی گلتی کیا ہوگی ہے آپ دیکھیں تو یہ ایشو آگیا تو آپ دیکھیں جتنا بھی پورا پڑھیں گیا آپ کو فیل ہوگا کہ یہ اپنے ٹیچر کو لکھ رہی ہے کہ وہ ٹیچر جب پڑھے گا تو وہ کیا اس کو ریسپانڈ کر گیا جب لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں تو ہم ہی سمجھ داتے ہیں اس کو جو ہے واقعی سیکھنے کا شوق ہے یا نہیں شوق اس کے میسیج سے فیل ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے ٹون ریسپیکٹبل ہے یا نہیں ہے اس کو جواب اتنا ہی ملتا ہے آپ بتائیں یہ ایمیل پڑھتے کہ یہ جو اس کا پروفیسر ہے اس کے اندر کیا تھاڑایا ہوگا یا یہ تو سیریس ہی نہیں ہے اپنے بارے تو اس طریقے سے اگر وہ لکھیں گے آہا وہ اپنے دوست کو اس طریقے سے لکھ سمجھ میں آتا پروفیسر کو کس طریقے سے یہ بندہ لکھ سکتا ہے تو ہم بھی تو ایک پروفیسر کو لکھ رہے ہیں جو ہمارے چیکنگ کرے گا وہ تو ڈین ہوگا کسی یونیورسٹی کا پی ایش ڈی ہوگا اپنی انگلیش پہ اس کی کمانڈ ہوگی وائس چانسلر ہوگا یونیورسٹی کا فل پروفیسر ہوگا تو ہم ہمارا تو ایسے وہ چیک کرے گا تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہی بیو کرے گا اگر ہم رائٹنگ میں اس طریقے کی گلتیاں کریں گے تو it means we have to be careful ٹھیک ہے